قَالَ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَفْسُرُ فِيهِ وَتَقِلُّ فِي مَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ اَوْ سَيْحَا وَإِن سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُؤْتَبَرُ أَكْسَرُ السَّنَةِ كَمَا هُوَ فِي السَّائِمَةِ گزرشتہ سبق میں عشر کی تفصیل شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا کہ امام صاحب کے نزدیک زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کے اندر عشر واجب ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ وہ پیداوار ایسی ہو جو سال بھر تک آسانی سے محفوظ رہتی ہو اور دوسری شرط یہ کہ اس میں نساب کی بھی شرط ہے اور وہ نساب پانچ وسق ہے پانچ وسق اور ایک وسق ساٹھ ساٹھ کا ہوتا ہے اب آگے فرماتے ہیں صاحب قدوری فرماتے ہیں اور وہ زمین جس کو سہراب کیا جائے بغرب غرب کہتے ہیں بڑے ڈول کو بھئی بڑا ڈول اور دالیہ تین دالیہ کہتے ہیں رہٹ کو بھئی رہٹ رہٹ جانتے ہیں یہ نہیں بھئی کوئیں کے اوپر وہ ڈول باندے جاتے ہیں گول پیئے کی شکل میں اور پھر ان کو بیل وغیرہ چلا کر گھمایا جاتا ہے اور اس طرح کوئیں سے پانی نکالا جاتا ہے سانیا سانیا وہ اونٹ یا اونٹنی جس کے ادریے اسی طرح پانی نکالا جاتا ہے کوئیں سے زمین کو سہراب کیا جاتا ہے بھئی گزشتہ سبق میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ زمین جو ہے اس کے اندر عشر دینا پڑے گا یعنی دسویں حصہ لیکن یاد رکھئے یہ وہ زمین ذکر ہوئی جس کو دریا کے پانی سے یعنی بہتے پانی سے سہراب کیا جائے یا بارش کے پانی سے وہ سہراب ہوتی ہے لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ اس پر مشقت ہوتی ہے اس کو سہراب کرنے میں اور اس پر خرچہ ہوتا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں اس پیداوار کے اندر عشر نہیں واجب ہوگا بلکہ نصف عشر واجب ہوگا نصف عشر یعنی بیسما حصہ کتنا حصہ بیسما حصہ تو خرچہ اور مشقت جب بڑھ گئی تو شریعت نے نرمی کر دی اور عشر کے بجائے کیا واجب کیا نصف عشر واجب کیا تو کہتے ہیں وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ اَوْدَالِيَةٍ اَوْسَانِيَةٍ اور وہ زمین جس کو سہراب کیا جائے دول کے ساتھ اَوْدَالِيَةٍ یا رہٹ کے ساتھ اَوْسَانِيَةٍ یا اُونٹ کے ساتھ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشِرِ تو اس کے اندر نصف عشر واجب ہے عَلَى الْقَوْلَيْنِ دونوں قولوں پر یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی نصف عشر آئے گا البتہ وہ شرطیں صاحبین کے نزدیک وہی ہیں بھئی کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو اور اس کی مقدار کتنی ہو پانچ وسق ہو بھئی لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَقْسُرُ فِيهِ اس لیے کیونکہ مشقت جو ہے اس کے اندر زیادہ ہے جب ڈول کے ذریعے یا رہت وغیرہ کے ذریعے سہراب کریں گے تو مشقت زیادہ خرچہ زیادہ تو لہذا اس لیے نصف عشر آئے گا یہ معنی لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَقْسُرُ فِيهِ اس لیے کیونکہ مشقت اس کے اندر زیادہ ہے وَتَقِلُ لُفِي مَا يُسْقَبِسْمَاءِ اَوْ سَيْحَا اور تھوڑی ہے مشقت اس کے اندر جس کو بارش سے سہراب کیا جاتا ہے اَوْ سَيْحَنْ يَا جاری پانی سے بھئی وَإِنْ سُقِيَ سَيْحَنْ وَبِدَالِيَةٍ اب بھئی ایک زمین ہے اس کو بہتے پانی سے یا دریا کے پانی سے بھی سہراب کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو ڈول کے ساتھ بھی سہراب کیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس میں پھر اکثر کا اعتبار ہے جیسے سائمہ جانوروں کے اندر اکثر سال کا اعتبار تھا اگر سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے اور کچھ حصہ اس کو گھر پر چارہ لا کر کھلایا جائے تو اس کو کیا شمار کرتے تھے سائمہ شمار کرتے تھے تو یہاں بیچی طرح اگر سال کا اکثر حصہ اس کو بہتے پانی وغیرہ سے سہراب کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا حکم آ جائے گا اور اگر سال کا اکثر حصہ اس کو ڈول وغیرہ کے ساتھ سہراب کیا جاتا ہے تو پھر یہ حکم آ جائے گا یعنی پھر نصفے وہ شرح ہوگا بھئی یہ معنی ہے وَإِن سُقِيَ سَيْحَا وَبِدَالِيَتِن اور اگر سہراب کیا جاتا ہو بہتے پانی کے ساتھ وَبِدَالِيَتِن اور رہٹ کے ساتھ یعنی دونوں کے ساتھ فَالْمُعْتَبَرُ أَكْسَرُ السَّانَتِ تو مُعْتَبَر جو ہے وہ اصال کا اکثر حصہ ہے یعنی اکثر حصے میں جس طرح سہراب کیا جاتا ہے اس کو اعتبار کیا جائے گا کما ہوا فِي السَّائِمَتِ جیسے کس کے اندر تھا سائمہ جانور میں تھا وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ فِي مَا لَا يُوسَقُ بھئی صاحبین نے ایک شرط لگائی تھی بھئی کہ وہ پیداوار کس قسم کے ہونی وہ پیداوار ایک تو باقی رہنے والی ہو اور دوسری شرط کیا لگائی تھی اس کی کتنی مقدار ہو پانچ وَسَقُ ہونی چاہیے اس کی مقدار اب ان پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بعض چیزوں تو ایسی ہیں کہ ان کو وَسَق سے نہیں ان کی مقدار ما پی جاتی وَسَق کے در ایک ان کی مقدار نہیں ما پی جاتی اس میں کیا کریں گے مثلا جیسے پیمانے ہیں تو سستی چیز ہوتی ہے اس کے لیے پیمانے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور مہنگی چیز ہو اس کے لیے پیمانے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے چینی وغیرہ خریدتے ہیں آپ کلو کے حساب سے خریدتے ہیں من کے حساب سے خریدتے ہیں لیکن اگر سونا خریدنے لگے اب وہ کلو اور من کے حساب سے تو نہیں خریدہ جاتا وہ تو چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں کیونکہ مہنگی چیز ہے تو اسی طرح یہ جو پیداواریں ہیں یہ بھی مختلف قسم کی بعض سستی ہیں ان کے لیے پیمانے بڑے بعض مہنگی ہیں تو ان کے پیمانے چھوٹے ہیں تو وہ پیداوار جن کے اندر جن کو وثق کے ساتھ ماپا ہی نہیں جاتا چھوٹے پیمانوں سے ماپا جاتا ان میں کیا کریں گے ان میں کیا کریں گے تو امام بیوسف رحماللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قیمت کا اعتبار کریں گے کس چیز کا اس لیے کیونکہ شرعی پیمانہ تو وثق ہے جیسا کہ ذکر ہو گیا حدیث کے اندر لیکن اب جب شرعی پیمانہ ممکن نہ رہا تو پھر قیمت کا اعتبار کریں گے یعنی وہ جو پیداوار ہے اس کی قیمت وثق کے ذریعے جس چیز کو ماپا جاتا ہے جو سستی ترین چیز ہے جس کو کس سے ماپا جاتا ہے وثق کے ساتھ اس کی قیمت کو اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں اوشہ واجب ہوگا مثلا جیسے صاحب ہدایہ ذکر کریں گے کہ ہمارے زمانے میں مکہی بڑی سستی ہے جو چیزیں وثق کے ساتھ ماپی جاتی ہیں ان میں سب سے سستی چیز کیا ہے مکہی ہے جسے جوار بھی کہتے ہیں تو جوار ہے تو وہ سب سے سستی چیز ہے تو فرض کریں مثلا جوار پانچ وثق ہوں تو اس کی قیمت دس ہزار بنتی ہے کتنے کی بنتی ہے دس ہزار کی تو کہتے ہیں جو چیز وثق کے ساتھ نہیں ماپی جاتی اس میں پھر اس قیمت کا اعتبار کر لیں جو سستی ترین چیز پانچ وثق کی جتنی قیمت بنتی تھی اور وہ دس ہزار بنتی تھی تو مثلا زافران ہے زافران یہ آپ جانتے ہوں گے بھئی یہ گھات ہے زرد سرخ سے رنگ کی اور اس کو دوائیوں وغیرہ میں بھی اور کھانے وغیرہ میں بھی خوشبو کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں تو زافران وہ تو قیمتی چیز ہے اس کو تو وثق کے ساتھ نہیں ماپی جاتا تو پھر اس سستی ترین چیز کے ساتھ اس کا اندازہ لگا لیں گے تو مثلا زافران چاہے تھوڑا سا ہے لیکن اس کی قیمت اگر پانچ وثق جوار تک پہنچتی ہے یعنی دس ہزار تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا اوشر واجب ہوگا ورنہ اوشر واجب نہیں تفصیل سمجھ میں آگے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آلہ پیمانے کا اعتبار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں شرعی پیمانہ تو وثق ہے پانچ وثق ہو لیکن جس چیز میں وثق ممکن نہیں اس کے پیمانے چھوٹے ہیں تو پھر اس چیز کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کریں گے اس کا سب سے بڑا پیمانہ استعمال ہونے والا ہے وہ والے پانچ پیمانے ہو جائیں تو اس کے اندر اوشر ہوگا اگر وہ پانچ پیمانے سب سے بڑے والے اس کے نہیں بنتے تو اس میں عوشر بھی نہیں فرق سمجھنے آ گیا امام یوسف رحم اللہ کے چیز کا اعتبار کرتے ہیں پھر قیمت کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو وسق وزی امام پی جانے والی سستی ترین چیز کے پانچ وسق تک اس چیز کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں عوشر ہوگا اور امام محمد رحم اللہ اس چیز کے سب سے بڑے پیمات تو وہ فرماتے ہیں زافران کے اندر قیمت نہیں دیکھیں گے بلکہ کیا دیکھیں گے جو زافران کا سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ پانچ پیمانے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر عوشر ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسف رحم اللہ فِي مَا لَا يُوسَقُ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں میں جن کا ورثق نہیں کیا جاتا قَز زافرانی جیسے کہ زافران ہے وَالْقُتْنِ اور جیسے کہ کپاس ہے روئی بھئی قطن روئی اور کپاس کو کہتے ہیں وَالْقُتْنِ اور جیسے کہ پاس ہے يَجِبُ فِيهِ الْعُشُرُتُ ان میں عشر واجب ہوگا اِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَتَ آُسُقِ مِنْ أَدْنَا مَا يُوسَقُ جب ان کی قیمت پانچ وصق کو پہنچ جائے مِنْ أَدْنَا مَا يُوسَقُ وہ سب سے ادنا چیز جو سب سے کم تر چیز جس میں وصق جاری ہوتا ہے جس کا وصق کیا جاتا ہے قَزُّرَتِ یاد رکھئے زال مشدد ہے رانی مشدد راک زورتن زورتن ہے بھئی لف قَزُّرَتِ جیسے کہ جوار ہے یعنی مکہی ہے فی زمانینا ہمارے زمانے میں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ شَرْعِيُ فِيهِ فَعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ اس لیے کیونکہ ان کے اندر شرعی تقدیر تو ممکن نہیں ہے شرعی پیمانے کے ساتھ تو ان کا اندازہ کرنا ممکن نہیں کیونکہ ان میں وفق چلتا ہی نہیں ہے فَعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کما کی عروض تجارتی جیسے کس کے اندر ہے سامانے تجارت کے اندر ہے بھئی سامانے تجارت ہے بھئی اب زکاة تو کس کے اندر واجئے ہے دو سو درہم یا بیس بینار کے اندر ہے تو اب دو سو درہم اب سامان سامانے تجارت ہے وہ تو درہموں کی صورت میں ہی نہیں ہے تو وہاں یہ پیمانہ چل ہی نہیں سکتا تو پھر وہاں کس چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے قیمت کا تو یہاں بھی اسی طرح قیمت کا اعتبار کیا جائے گا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَ اللَّهِ يَجِبُ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَتَ عَدَادٍ مِنْ اَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَعُوهُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عوشر واجب ہو جگا جب پیداوار پہنچ جائے خم ستہ عدد ان پانچ کے عدد کو پانچ عددوں کو مِنْ اَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ اس سب سے اعلی پیمانے کو جس کے ساتھ اس کی نوع کا اس قسم کا حساب کیا جا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی کہ جب پیداوار پہنچ جائے خم ستہ عدد ان پانچ عددوں کو مِنْ اَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَعُوهُ اس سب سے بڑے پیمانے کو جس کے ساتھ اس قسم کا حساب لگایا جاتا ہے فَاتَ بَرَ فِي الْقُتْنِ خَمْسَتَ اَحْمَالٍ پاس امام محمد رحم اللہ اعتبار کرتے ہیں کپاس میں پانچ حمل کا حمل حاکِ کثرا کے ساتھ پانچ حملوں کا اعتبار کرتے ہیں اور ہر حمل جو ہے وہ تین سو من کا ہے کتنے کا ہے تین سو من بھئی اور من میں نے بتلایا تھا کس کے برابر ہے دو ریتل کے برابر ہے یعنی ایک مُد کے برابر بھئی بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے بھئی تو کپاس کا چونکہ سب سے بڑا پیمانہ حمل ہے لہذا وہ ہی پانچ معتبر ہوں گی وَفِ الزَّعْفَرَانِ خَمْسَتَ عَمْنَائِن اور زعفران کے اندر وہ اعتبار کرتے ہیں خمسَتَ عَمْنَائِن پانچ منوں کا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِعْتِبَارِ أَنَّهُ عَلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ کیونکہ وسق کے ساتھ جو اندازہ کرنا تھا كَانَ لِعْتِبَارِ أَنَّهُ عَلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ اس اعتبار سے تھا کیونکہ وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا جس کے ساتھ ان چیزوں کا حساب لگا جاتا تھا اور ان کے اندر تو وسق کا ہو نہیں سکتا تو ان کے اندر جو ان کا بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَسَقِ اس لیے کیونکہ وسق کے ساتھ اندازہ لگانا كَانَ لِعْتِبَارِ أَنَّهُ عَلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سب سے بڑا پیمانہ تھا جس کے ساتھ ان کا حساب لگا جاتا تھا وَفِلْعَسَلِ الْعُشْرُ اِذَا اُقِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ اور شہد کے اندر بھی عشر ہے شہد کے اندر بھی عشر ہے اِذَا اُقِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ جب اس کو کہاں سے حاصل کیا جائے عشری زمین سے حاصل کیا جائے وَقَالَ الشَّافعِيُّ رَحْمُ لَلَّا يَجِبُ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہد میں عشر واجب نہیں لِعَنَّهُ مُتَوَلِّضُ مِنَ الْخَيَوَانِ اس لیے کیونکہ یہ خیوان یعنی شہد کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے فَأَشْبَحَلْ عِبْرَيْسَمَا تو یہ کس کے مشابہ ہو گیا ریشم کے مشابہ ہو گیا عِبْرَيْسَمْ عِبْرَيْسَمْ بھئی امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد جو ہے یہ شہد کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بناتی ہے تو یہ ریشم کے مشابہ ہو گیا جیسے ریشم کو ریشم جو ہے وہ ریشم کا کیڑہ بناتا ہے تو جیسے وہ ریشم ایک جانور سے حاصل ہوتا ہے ایک کیڑے سے اسی طرح شہد بھی شہد کی مکھی سے حاصل ہوتا ہے تو یہ اس کے مشابہ ہوا اور ریشم کے اندر تو بل اتفاق عشر نہیں تو یہ شہد بھی اسی کی طرح ہے یہ بھی ایک جانور سے مکھی سے حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی عشر واجب نہیں ہوگا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ شہد میں عشر ہے یہ حدیث میں آیا ہے وَلِأَنَّ النَّحْرَ اور دوسری دلیل بھی اور امام شافی رحمہ اللہ کے خیاس کا جواب بھی دے رہے ہیں وَلِأَنَّ النَّحْلَ يَتَنَاولُ مِنَ الْعَنْوَارِ وَالسِّمَارِ اور نیز اس لیے کیونکہ شہد کی مکھی وہ کھاتی ہے مِنَ الْعَنْوَارِ وَالسِّمَارِ انوار جمع ہے نورن کی نورن نون کے فتحہ کے ساتھ اور یہ پھول کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کھاتی ہے پھولوں میں سے وَالسِّمَارِ اور پھلوں میں سے وَفِیْهِمَ الْعُشْرُ اور پھولوں اور پھلوں میں تو کیا واجب ہوتا ہے عشر واجب ہوتا ہے فَقَدَا فِي مَا يَتَبَلَّدُ مِنْهَا تو اسی طرح اس چیز کے اندر بھی عشر واجب ہوگا جو ان دونوں ان سے پیدا ہوتا ہے یعنی شہد یہ شہد کس سے بناتی ہے شہد کی مکھی پھولوں اور پھلوں سے اور پھولوں اور پھلوں میں کیا واجب عشر تو ان پھولوں اور پھلوں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں بھی کیا واجب ہوگا عشر تو شہد ان سے پیدا ہوتا ہے اس میں عشر واجب ہوگا بِخِلافِ دُودِ الْقَزِّ بِخِلافِ رَيْشَمْ کے کیڑے کے لِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَوْرَاقَ اسی لیے کیونکہ وہ پتے کھاتا ہے وَلَا عُشْرَ فِيهِ اور پتوں کے اندر تو عشر نہیں لہذا جب پتوں کے اندر عشر نہیں جو پتوں سے جو چیز بناتا ہے وہ گیڑا اس کے اندر بھی عشر واجب وَعِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ قَلَّ اَوْ قَسُورَ پھر امام حنیفہ رحملہ کے نظر شہد کے اندر عشر واجب ہوگا چاہے شہد تھوڑا ہو یا زیادہ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ النِّصَابًا اس لیے کیونکہ امام صاحب نصاب کا اعتبار نہیں کرتے جیسے پہلے ذکر ہوا وَعِنْ أَبِ يُوسِفَ رَحْمُ اللَّهُ يَعْتَبِرُ فِيهِ قِيمَةَ خَمْسَتِ اَوْ سَاقِن اور امام ابی يوسف رحملہ اس کے اندر پانچ وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں جیسے کہ ان کی اصل ہے ان کا ذاقتہ ہے کہ جس چیز کے اندر وسق والا پیمانہ جاری نہیں ہوتا تو پھر وہاں کیا کیا جائے گا جو وسق کے ذیے سختی ترین چیز ماپی جاتی ہے اس کے پانچ وسق کی مقدار کو جب اس چیز کی قیمت پہنچ جائے تو اس میں کیا واجب ہوگا اوہ شر بھئی تو اسی طرح شہد کی جب اس کی قیمت پانچ وسق کو پہنچ جائے اور دوسری روایت وعنہو امام ابی يوسف رحملہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ انہو لا شیع فیہی کہ شہد کی اندر کچھ بھی نہیں ہے حتی ابلوغا حاشارا قیرہ بین یہاں تک کہ وہ دس مشکیزوں کو اس کی مقدار پہنچ جائے بھئی مشکیزہ بھئی وہ مشک جس کے اندر پانی وغیرہ ہوتا ہے اسی طرح شہد گھی وغیرہ ان کے الگ مشکیزے ہوتے تھے خاص میں قدار تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو پانی کا مشکیزہ تو بڑا ہوتا ہے شہد کا چھوٹا ہوتا تھا اسی طرح شہد اور گھی وغیرہ کا بھئی تو وہ فرماتے ہیں کہ شہد میں کچھ بھی واجب نہیں یہاں تک کہ وہ دس مشکیزوں کو اس کی مقدار پہنچ جائے اور ہر مشکیزہ جو ہے وہ کہتے ہیں پچاس ریتل کا ہوگا بعضوں نے ریتل لکھا ہے بعضوں نے من لکھا ہے کہ پچاس من کا ہوگا بھئی دلیل ان کی لحدیث بنی شبابہ بنی شبابہ کی حدیث کی وجہ سے کہ انہم کانویو ادھون الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا ذالک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ادا کرتے تھے تو یہ وہ اپنے وہ شہد وغیرہ ان کے علاقے میں ہوں گی مکھیاں وہ زیادہ بھئی تو وہ ہر دس مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ حضور علیہ السلام کو آدھا کرتے تھے تو یہ دو روایتیں ہوگی امام یوسف رحماللہ سے وَعَنْهُ اور امام یوسف رحماللہ سے یہ روایت ہے تیسری روایت آگئی ان کی وَعَنْهُ اور ان سے روایت ہے خم ست آم نائن کتنے من ہو پانچ من ہو بھئی من تو اس کے اندر عشر ہوگا پانچ من سے کم ہو تو اس میں عشر نہیں وَعَنْ مُحَمَّدِ الرَّحْمُ اللَّهُ خم ست آفراقِن اور امام محمد رحماللہ کے نظیر وہ شہد کتنا ہو کس مقدار کو پہنچے پانچ فرق کی مقدار کو کُلُّ فَرَقِنْ سِتَّتُون وَسَلَاسُونَ رِتْلًا اور ہر فرق جو ہے وہ چھتیس ریتل کا ہے تو یہ فرق پیمانہ ہے یہ چھتیس ریتل کے برابر ہے اور امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں پانچ فرق ہوں تو اتنا شہد ہو تو اس کے اندر عشر ہوگا لِأَنَّهُ أَقْسَمَا يُقَدَّرُ بِهِ اس لیے کیونکہ یہ انتہائی درجہ کا وہ پیمانہ ہے جس کے ساتھ اس کا حساب لگایا جاتا ہے امام محمد رحماللہ کا ذاتہ کیا تھا جو سب سے بڑا پیمانہ ہو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور شہد کے اندر سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے فرق کا ہے تو کہتے ہیں یہی پانچ معتبر ہیں وَقَدَا فِي قَصَبِ سُكْرِ اور اسی طرح گنے کے اندر ہے اسی طرح گنے کے اندر ہے یعنی گنے کے اندر بھی امام بیوسف رحماللہ اسی طرح پانچ وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں کیونکہ گنے کی گنے کو اس میں وسق کیونکہ گنے کے اندر وسق جاری نہیں ہوتا جب ایسی چیز ہو جس میں وسق جاری نہ ہو تو امام بیوسف رحماللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت لگا لو اگر اس کی قیمت وسق کے ذریعے جو سب سے سستی چیز ماپی جاتی ہے اس کے پانچ وسق تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا عشر واجب ہوگا ورنہ عشر واجب نہیں اور جبکہ امام محمد رحماللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے سب سے بڑے پیمانے کا اعتبار کرو تو گنے کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ پانچ اگر ہو جاتے ہیں تو امام محمد رحماللہ کے نظر اس میں عشر واجب ہوگا اگر اس سے کم ہے تو اس میں عشر واجب نہیں یہ معنی ہے وَقَدَا فِي قَصَبِ سُكْرِ اور اسی طرح گنے کے اندر بھی ہے یعنی اسی طرح اختلاف ہے امام ابو یوسف رحماللہ اس میں پانچ وسق کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد رحماللہ اس کے پانچ بڑے پیمانوں کا اعتبار کرتے ہیں وَمَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالسِّمَارِ فَفِيهِ الْعُشْرُ اور وہ جو پایا جائے پہاڑوں کے اندر مِنَ الْعَسَلِ وَالسِّمَارِ شہد اور پھلوں میں سے فَفِيهِ الْعُشْرُ تو اس کے اندر بھی پہاڑوں میں پھل ملتے ہیں یا کیا ملتا ہے شہد تو اس میں بھی عشر واجب ہے وَعَنْ أَبْ يُوسفَ رَمَلَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِنِ عَدْعَامِ السَّبَبِ وَهِي الْعَرْضُ النَّامِيَتُ اور امام ابو یوسف رحماللہ سے روایت ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں طرفین تو کیا فرماتے ہیں اس میں عشر ہے لیکن ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو شہد اور پھل ملیں اس میں عشر نہیں لِن عَدْعَامِ السَّبَبِ سبب کے معدوب ہونے کی وجہ سے کیونکہ سبب نہیں پایا جا رہا بھئی سبب کیا ہے کہتے ہیں وَحِي الْعَرْضُ النَّامِيَتُ عَرْضِ نَامِيَهَا نَمَا وَلِ زَمِينَ ہے اور یہ تو پہاڑوں میں ملے ہیں عرض نامی کے اندر یعنی خیراج یعوشری زمین کے اندر خیراج یعوشری زمین میں نہیں ملے بھئی وَجْهُ الظَّاہِرِ ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان المقصود حاصل اندر بھی کیا واجب ہے تو اس ظاہرِ روایت کی وجہ یہ ہے کہ بے شک عرض نامی نہیں ہیں یہ پہاڑوں سے ملے عرض نامی نہیں ہیں لیکن پھر بھی مقصود تو حاصل ہے اور مقصود کیا ہے پیداوار تو حاصل ہے بھئی قَالَ بَكُلُّ شَئِنْ اَخْرَجَتُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْعُشُرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيهِ عَجْرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ جن کے اندر عشر ہوتا ہے لَا يُحْتَسَبُ فِيهِ عَجْرُ الْعُمَّالِ عمال جمع ہے عامل کی عامل کام کرنے والا یعنی مزدور وغیرہ تو اس میں حساب نہیں کیا جائے گا کام کرنے والوں کی عجرت کا وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ اور اسی طرح بیلوں کے خرچے کا بیلوں کے خرچے کا حساب نہیں کیا جائے گا یعنی اس کو اس کی کٹوتی الگ نہیں کی جائے گی مثلاً بھئی یہ نہیں کیا جائے گا کہ ایک آدمی نے فصل کاشت کی اور وہ فصل مثلاً سو من فصل ہوئی اور وہ کہتا ہے بھئی میں نے مزدور لگائے تھے ان پر بھی میرا خرچہ ہوا بیلوں وغیرہ پر بھی میرا خرچہ ہوا تو کوئی بیس من کے لگ بگ تو میرا خرچہ ہو گیا تو بیس من کے برابر میرا جسے بیس من کی قیمت ہے اتنا میرا اس پر کیا ہوا ہے خرچہ ہوا ہے لہذا بیس من اس کو نکال دے کہ بیس من کے اندر تو عشر نہیں کیونکہ یہ تو ان میرے خرچے کے ہیں باقی اسی من کے اندر سے کیا دے دیتا ہے وہ عشر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں جو خرچہ ہوا ہو وہ اس کے اندر عشر نہ مانا جائے یہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ سارے کے اندر عشر آئے گا اور اسی حساب سے اگر بارش وغیرہ سے زمین سہراب کی ہے تو اس صورت میں دسوان حصہ اور اگر رہت وغیرہ یا ڈول کے ذریعے سہراب کی ہے تو بیس وان حصہ دینا پڑے گا معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ معنی ہے لا يحتسب فیہ اجر العمال ونفقت البقری تو اس میں حساب نہیں کیا جائے گا مزدوروں کی اجرت کا اور بیل کے خرچے کا لئنن نبی علیہ السلام حکم بی تفاوت الواجب لی تفاوت المعنت فلا معنل لرفعہ جی اس مقام کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ مشکل مقام ہے بھئی اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمہ وہ فیصلہ فرمایا ہے بی تفاوت الواجبی واجب کے مختلف ہونے کا لی تفاوت المعنتی مشقت کے اختلاف کی وجہ سے مشقت کے مختلف ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے مختلف واجب کا فیصلہ فرمایا ہے بھئی دیکھئے بارش کے پانی سے زمین سہراب ہوتی ہے یا دریا کے پانی سے تو مشقت کم تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس میں کتنا واجب ہے اس میں دسویں حصہ اوشر ہے اور جس کے اندر مشقت ہوئی ہے مثلا رہت وغیرہ یا ڈول وغیرہ کے ذریعے اس کو سہراب کیا ہے تو اس میں حضور علیہ السلام نے کتنا واجب قرار دیا اس میں بیتویں حصہ واجب قرار دیا تو حضور علیہ السلام نے مشقت کے مختلف ہونے کی وجہ سے واجب بھی مختلف کیے ہیں بعض میں اوشر واجب کیا اور بعض میں نصف عوشر واجب فرمایا ہے فلا معنی لرفعیہ تو کوئی معنی یہاں علت اور سبب کے معنی میں ہے فلا معنی لرفعیہ لہذا اس خرچے کو دور کرنے کی کوئی علت نہیں ہے حضر امیر مؤنت کو راجب اس خرچے کو دور کرنے اور اس کو اٹھانے کی کوئی علت نہیں دلیل کس چیز کی چل رہی ہے کہ فصل پر جو خرچہ ہوا ہے مزدوروں کا یا بیلوں کا یا اسی طرح اور بھی جو بھی خرچہ ہوا ہے ان خرچوں کا حساب کر کے اس کو نکالا نہیں جائے گا یہ نہیں کہ اس کے بقدر میں اوشر نہ ہو اور باقی میں اوشر ہو نہیں بلکہ سارے میں اوشر دینا پڑے گا چاہے نصف عوشر ہے دلیل اس کی ذکر ہو رہی ہے کہتے ہیں اسی کیونکہ حضور علیہ السلام نے خرچے کے مختلف ہونے کے اعتبار سے واجب بھی مختلف قرار دیا ہے بعضوں میں عوشر ہے تو بعضوں میں نصف عوشر ہے فلا معنی لرفعیہ رفع کا معنی اٹھا دینا دور کر دینا یعنی جیسے میں نے سورت ذکر کر دی کہ وہ آدمی مثلا کیا کہتا ہے میرا خرچہ کتنا ہوا ہے بیس من کے برابر میرا خرچہ ہوئے تو یہ بیس من الگ کرو اس میں سے عوشر نہیں کیونکہ یہ تو کس کے ہیں خرچے کے ہیں باقی افسی من میں کیا کرو اس میں سے عوشر لے لو سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں نہیں فلا معنی لرفعیہ اس خرچے کو نکالنے کی اور اٹھانے کی کوئی علت نہیں اٹھانے کی کوئی علت نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مختلف واجب قرار دیے ہیں خرچوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے تو اگر اس خرچے کو ہم نکال لیتے ہیں جو فصل والے کا ہوا ہے فصل والے کا ہوا ہے پھر تو اس صورت میں ایک ہی واجب ہوگا سب پر حالانکہ ایک ہی واجب ہے سب پر یا حضور علیہ السلام نے مختلف واجب قرار دی ہیں بعضوں میں عوشر ہے تو بعضوں میں لیکن اگر یہ خرچہ نکال لیا جائے تھے تو ایک ہی واجب سب پر لازم آئے گا مثلا دیکھ یہ صورت بنا لیں صورت یہ کہ ایک شخص کے اگر بارش سا زمین سہراب ہوتی ہے اس میں بیس من بیس من غلہ ہو تو کتنا آئے گا اس پر عوشر آئے گا دسویں حصہ اور بیس من کا دسویں حصہ کتنا ہے دو من تو اس پر دو من آئیں گے بھئی عوشر کے اور اگر ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی زمین وہ اس کو ڈول کے ساتھ سہراب کرتا ہے اور اس میں سے اس کو چالیس من پیداوار حاصل ہو جاتی ہے کتنی چالیس من پیداوار حاصل ہوئی اور اس کا فرق کریں خرچہ ہوا ہے بیس من کے برابر اس پر خرچہ ہوا ہے مشقت ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو اب چالیس میں سے بیس کو نکال دیں یہ تو کس کے ہیں خرچے تو باقی کتنے رہ گئے بیس رہ گئے تو جب خرچے کو نکال لیا تو اب اس کے اندر عوشر آنا چاہیے یا مصف عوشر اب تو عوشر پورا آنا چاہیے کیونکہ خرچے کو تو اس نے خود نکال تو اس کے اندر بھی کتنا آ جائے گا عوشر اور وہ کتنا بنتا ہے دو من تو اگر اس طرح خرچے کو نکالا جائے پھر تو سب کے اندر ایک ہی واجب ماننا پڑے گا حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو ایک واجب نہیں فرمایا بلکہ خرچے کے اعتبار سے مختلف واجب فرمائے ہیں لہذا کوئی علت نہیں ہے کوئی سبب نہیں ہے کہ اس خرچے کو اس میں سے نکال دیا جائے کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی رازم آتی ہے ایک ہی واجب آتا ہے سب پر حالانکہ سب پر ایک واجب تو ہے ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے مختلف واجب فرمائے ہیں بھئی دلیل سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ مانا لئنن نبی علیہ السلام حکم بتفاوت الواجب لتفاوت المعنت اس لیکن کہ حضور علیہ السلام نے مشقت کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف قسم کے واجب کا حکم دیا ہے فلا مانا لرفعہا تو کوئی سبب نہیں ہے اس خرچے کو نکالنے کا کونسا خرچہ یہ جو مالک کا اذکر ہوا ہے اس خرچے کو نکالنے کی کوئی علت نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے کہ اس صورت میں ایک ہی واجب سب میں آتا ہے اور حالانکہ نقص کے اندر تو ایک واجب نہیں آیا بلکہ مختلف واجب آئے ہیں قَالَ تَغْلَبِيٌ لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مُزَعَفَ تغلبی تھا بھئی قبیلہ بنو تغلب کا اور آپ پڑھ چکے ہیں قبیلہ بنو تغلب وہ قبیلہ جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا معاہدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے جو زکاة لی جاتی ہے اس کا دبنا ان سے لیا جاتا ہے تو ایک تغلبی تھا لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ اور اس کی عُشْرِ زمین ہے کونسی زمین ہے عُشْرِ زمین ہے فَعْلَيْهِ الْعُشْرُ مُزَعَفًا تو اس پر عُشْر ہوگا مُزَعَفًا دُگْنَا بھئی کیونکہ ان سے معاہدہ ہی کیا ہوا تھا کہ ان سے مسلمانوں کی بنسبت دُگْنَا لیا جائے گا عُرِفَ ذَلِكَ بِعِجْمَعِ الصَّحَابَةِ رِضُانُ اللَّهِ عَلَيْهِم اور اس کو جانا گیا ہے صحابہ کے اجماع سے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہی معاہدہ کیا تھا تو اس پر صحابہ کا اجماع ہوا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي مَشْتَرَاهُ تَغْلِبِي يُمِنَ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا اور امام محمد رحملہ کے نزدی اس صورت میں کہ جبکہ تغلیبی نے اس زمین کو مسلمان سے خریدا ہو اس میں ایک عشر آئے گا بھئی بنو تغلیب کے کسی آدمی کے پاس کوئی عشری زمین ہے مطن میں مسئلہ ذکر ہو گیا کہ اس سے کتنا عشر لیا جائے گا دوگنا عشر لیا جائے گا البتہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ اگر تغلیبی نے یہ زمین کسی مسلمان سے خریدی تو پھر مسلمان سے کیا لیا جاتا تھا عشر تو اب تغلیبی سے بھی عشر ہی لیا جائے گا دوگنا نہیں بھئی اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں جب یہ عشری زمین ہے تو اس زمین کا وظیفہ عشر ہوا خیراجی زمین کا وظیفہ کیا ہوتا ہے خیراج اس میں خیراج دیتے ہیں اور عشری زمین کا وظیفہ کیا ہے عشر ہے تو اس کے اندر عشر اس کا وظیفہ بن چکا ہے اب مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلے گا مسلمان سے عشر لیا جاتا تھا اب مالک بدل گیا اور کون بن گیا تغلیبی بن گیا تو بھی اس سے کیا لیا جائے گا عشر ہی لیا جائے ذاکتہ سمجھ میں آ گیا ان کا تو کہتے ہیں اس میں وہ ایک ہی عشر آئے گا لِأَنَّ الْوَظِیفَةَ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيِّرُ بِتَغَيِّرِ الْمَالِكِ اسے کیونکہ وظیفہ زمین کا جو ہے وہ ان کے نزدیک بدلتا نہیں ہے مالک کے بدلنے سے فَإِنِشْتَرَاهَا مِنْهُ زِمِّيٌ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ بس اگر اس عشر زمین کو خرید لیا مِنْهُ اسْتَغْلِبِي سے کس نے خرید لیا زمین کسی زمین نے خرید لیا یعنی کسی دوسرے عیسائی بنو تولک کا عیسائی نہیں تھا کوئی اور عیسائی تھا یہ یہودی تھا دارالاسلام میں رہتا ہے تو اس زمین نے خرید لیا فَهِيَ عَلَى حَالِهَا تو یہ زمین اپنے خال پر ہی رہے گی عِنْدَهُمْ تِينُوْ اَعْمَا کے نزدیک بھئی تینوں کے نزدیک بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ گزشتہ بام میں ذکر ہوا تھا کہ عاشر پر جو شخص گزرتا ہے تو مسلمان سے جو لیا جاتا ہے زمین سے اس کا دگنہ لیا جاتا ہے دگنہ لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب تغلیبی کے پاس یہ زمین تھی تو اس سے کتنا لیا جاتا تھا دگنہ اوشر کا دگنہ لیا جاتا تھا جب دگنہ لیا جاتا تھا کوئی اور زمین بھی خرید لے تو بھی وہی صورت ہے اس سے بھی کیا لیا جاتا ہے مسلمان سے دگنا ہی لیا جاتا ہے تو یہ لہٰذا یہاں اسی طرح اس کو برقرار رکھیں گے اس سے دگنا ہی لیا جائے گا تو کوئی اور زمین بھی خرید لے اسی طرح ہوگا یہ مانا ہے اگر اس عشری زمین کو خرید لیا تغلیبی سے کسی دوسرے زمینے تو یہ زمین اپنے حال پر ہی رہے گی یعنی دگنا عشر ہی سے لیا جائے گا لجواز التضعیف علیہ فی الجملتی اس لیے کیونکہ ان پر دگنا کرنا جائز ہے مجموعی اعتبار سے کما اذا مر علی العاشری جیسے کہ وہ جب گزرے کس پر عاشر پر وَقَذَا اِذَا شْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ اَوْ اَسْلَمَا تَغْلِبِيُّ اور اسی طرح ہوگا اگر اس زمین کو خرید لے مِنْهُ اس تغلیبی سے مُسْلِمٌ کوئی مسلمان بھی تغلیبی سے کتنا لیا جاتا تھا دو عشر دو عشر لیا جاتا ہے تو اگر اس زمین کو کوئی مسلمان خرید لے تو مسلمان سے بھی دوگنا عشر اب لیا جائے گا اور اگر وہ تغلیبی خود مسلمان ہو جائے تو بھی اسے دوگنا عشر ہی لیا جائے گا بھئی کیونکہ اس زمین کا وظیفہ کیا ہے دوگنا عشر ہے بھئی یہ معنی ہے وَقَذَا اِذَشْتَرَاحَ مِنْهُوْا اور اسی طرح اگر اس زمین کو خرید لیا مِنْهُوز تغلیبی سے مسلمان کیسے مسلمان نے اَوْ اَسْلَمَ تَغْلِبِیُوْا یا کوئی مسلمان ہو گیا وہ تغلیبی عِنْدَا بِحْنِیفَةَ نہیں بھئی زمین نہیں اوپر تھا اوپر تھا تغلیبی سے زمین خرید لیتا ہے اب آگے ہے تغلیبی سے مسلمان خرید لیتا ہے سمجھ میں آیا ہے یہ بین السطور پہ ہمیشہ اسی پہ نہ چلیں یہ غلطیاں بہت اس طرح کی غلطیاں ایک عبارت ایک جگہ کی ہوتی ہے وہ لکھ کہیں اور دیتا ہے یہ کسی اور جگہ پر ہوگا اَیْمِنَ الزِّمِی اس نے اٹھا کر یہاں لکھ دیا عِنْدَا بِحْنِیفَةَ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک سوا انکانت تضعیف اصلیاں اور حادثاں برابر ہے کہ یہ دگنا کرنا اصلی ہو یا حادث ہو یعنی نیا پیش آیا ہو بھئی ایک تو تضعیف اصلی ہے کہ زمین شروع سے کس کے پاس تھی تغلیبی کے پاس تھی تو اس سے دگنا عشر لیا جائے گا تو یہ تضعیف ہے اصلی یہ دگنا کرنا اصلی اور ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان کے پاس زمین تھی مسلمان عشر دیتا تھا اس کو کس نے خرید لیا تغلیبی نے خرید گیا تو اب اس سے کتنا لیا جائے گا دگنا عشر لیا جائے گا تو یہ دگنا کرنا جو عشر کا ہوا یہ یہاں پر اصلی ہے یہ اب پیش آیا ہے اب پیش آیا ہے کیونکہ پہلے تو عشر مسلمان دے رہا تھا اب تغلیبی مالک بنا ہے تو یہ دگنا کرنا حادث ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی ایک تضعیف اصلی ہے کہ پہلے سے کیا آ رہا ہے اس میں دگنا عشر چلا رہا ہے وہ زمین تھی ہی تغلیبی کے پاس شروع سے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کے پاس تھی اور وہ عشر دیتا تھا لیکن آکھ اس کے پاس گئی تغلیبی کے پاس نے خرید لی حادث ہے نیا پیش آیا ہے تو کہتے ہیں سواؤن کانت تضعیف اصلی اور حادثاً برابر ہے کہ تضعیف اصلی ہو یا حادث ہو نئی پیش آنے والی ہو یعنی مسلمان نے زمین کو خریدا تغلیبی سے یا وہ تغلیبی کیا ہوا مسلمان ہوا اور اس میں دو صورتیں ہیں کہ تغلیبی جو زمین کا دو عشر دیتا تھا یہ تضعیف یا تو اصلی ہوگی پہلے سے اسی طرح چلا رہا ہے یا تغلیبی نے اس کو کسے خریدا تھا مسلمان سے خریدا تھا پھر تضعیف اس کے بعد دگنا ہوا تو دونوں صورتوں میں چاہے تضعیف اصلی ہو چاہے تضعیف حادث ہو تو پھر اس کو کون خریدے مسلمان خریدے یا وہ تغلیبی خود کیا ہو جائے مسلمان ہو جائے دگنا ہی عشر دینا پڑے گا تو تضعیف چاہے اصلی ہو یا حادث دونوں میں حکم یہی ہے یہ معنی ہے سواؤں کانا تضعیف اصلی ہو اور حادثا برابر ہے کہ تضعیف اصلی ہو یا حادث ہو لئن تضعیف سار وظیفت اللہ اس لیے کیونکہ تضعیف وہ اس زمین کا وظیفہ بن گیا فتنتقلو الی المسلم بی ما فیہا تو یہ زمین منتقل ہو جائے گی مسلمان کی طرف اسی وظیفے کے ساتھ جو اس کے اندر تھا کل خیراجی جیسے خیراج ہے کہ مسلمان اگر خیراجی زمین کو خریدتا ہے تو وہ پھر بھی کیا رہتی ہے خیراجی ہی رہتی ہے وقال ابو یوسف رحملہ یعود الہ عشر واحد اور امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین پھر لوٹ جائے گی ایک عشر کی طرف امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں یہ زمین لوٹ جائے گی ایک عشر کی طرف لزوال دعیل التضعیف اس کے کیونکہ دعیل التضعیف جو ہے وہ ختم ہو گیا تضعیف کا یعنی دگنا کرنے کا جو دعی تھا جو اس کی طرح دعوت دے رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کیا تھا وہ تغلبی کا کفر تھا تو اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کفر ختم ہوا یا اس کو کس نے خرید لیا مسلمان نے تو دونوں صورتوں میں وہ دعیل ختم ہوا قال فی الكتاب وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَا صَحَّحَ عَنْهُ قَالَ فِي الكتاب کتاب کے اندر فرماتے ہیں مصنف مراد ہے مبسود کی بھئی کتاب الزکاة بھئی کیا مراد ہے مبسود کی کتاب الزکاة اس میں مصنف فرماتے ہیں یعنی شمس الائمہ رحمہ اللہ بھئی وہ مبسود کی کتاب الزکاة میں فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا بھئی یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا بھی کونسا جو امام یوسف رحمہ اللہ کا ذکر ہوا وہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تضعیف سے پھر کس طرف لوٹ آئے گی حشر واحد کی طرف لوٹ آئے گی تو وہ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ جو کس سے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ سے جو قول صحیح طور پر ثابت ہے اس کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے جو امام بیوسف رحمہ اللہ کا ہے یعنی امام محمد رحمہ اللہ اس مسئلے میں امام بیوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں آگے قَالَ قَالَ سے مراد ہے صاحبِ ہدایہ وہ فرماتے ہیں کہ اِخْطَلَفَتِ النُسْخُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ کہ نسخیں مختلف ہیں بھئی یعنی مبسوط کے نسخیں مختلف ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے بیان میں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں وَالْأَسْطَحُ وَالزیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهُ مَعَا عَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ وہ کس کے ساتھ ہیں امام آگا وہ حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فِي بَقَعِ التضعیف فِي تضعیف کے باقی رہنے میں یعنی وہ بھی فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کہ اس کو اگر مسلمان بھی خرید لے یا تغلیبی مسلمان ہو جائے دونوں صورتوں میں تضعیف باقی رہے گی دونہ ہی عوشر لیا جائے گا مگر یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر صرف اصلی صورت میں جب تضعیف کونسی ہو اصلی ہو اسی صورت میں ان کا قول جاری ہو سکتا ہے کیونکہ تضعیف اصلی ہے تو پہلے سی تضعیف چلی آ رہی ہے تو اب مالک بدل گیا مسلمان آ گیا مالک وئی تو بھی وظیفہ زمین کا مالک کے بدلنے سے نہیں بدلتا تو تضعیف ہی رہے گی اور اگر وہ زمین پہلے کیا تھی تھی مسلمان کے پاس تھی اور تضعیف پھر حادث ہوئی ہے امام صاحب کے نزدیک تضعیف کیسے ہوئی ہے بات میں پیش ہے تغلبی نے خریدا تو اس پر اس کو دگنا دینا پڑے گا تو اس صورت میں اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو تضعیف آئے گی انہیں تغلبی پر بھی تضعیف نہیں آئے گی کیونکہ مسلمان کے پاس تھی وہ کیا دیتا تھا اوشر دیتا تھا تو جب تغلبی نے خریدا اس پر بھی کیا آئے گا اوشر ہی آئے گا کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مالک کے بدلنے سے زمین کا وظیفہ نہیں تو ان کے نزدیک تو تضعیف حادث ہو ہی نہیں سکتی جب شروع میں اوشر آئے تو بعد میں بھی اوشر ہی رہے گا اگر پہلے سے تضعیف ہے تو بعد میں بھی تضعیف رہے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا اِلَّا نَقَوْلَهُ لَا يَتَعْتَعِلَّا فِي الْأَصْلِي یہ مگر ہے کہ محمد رحمہ اللہ کا قول حاصل نہیں ہوتا مگر تضعیف اصلی کے اندر ہی لِأَنَّ تَضْعِيفَ الْحَادِثَ لَا يَتَحَقَّقُوا عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ نئی پیش آنے والی تضعیف وہ پائی ہی نہیں جاتی ان کے نزدیک لے عدم تغیر الوظیفت وظیفے کے نہ بدلنے کی وجہ سے یہاں تک مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا وَلَوْ قَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَفْرَانِي يُرِيدُ بِهِ زِمِيًّا غَيْرَ تَغْلِبِيِّن وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ مسئلہ یہ ایک مسلمان کی زمین تھی اور اس کے اندر عشر واجب تھا اس مسلمان نے وہ زمین کسی عیسائی کے ہاتھ فروخت کر دی عیسائی کے ہاتھ یعنی تغلیبی کے علاوہ کسی دوسرے عیسائی فروخت کر دی یا کسی زمی پر اور اس عیسائی نے اس پر قبضہ کر لیا تو یاد رکھئے اب وہ زمین عشری نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی خیراجی بن جائے گی کیونکہ زکاة جو عشر جو ہے وہ زکاة ہے اور زکاة عبادت ہے اور کافر جو ہے وہ عبادت کا احل نہیں تو اس سے خیراج لیں گے کیونکہ خیراج کیا ہے خیراج بطور سزا کے ہے اور کافر سزا کے زیادہ لائق ہے دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمِنِ اور اگر زمین جو تھی وہ کسی مسلمان کی تھی بَاعَهَ مِنْ نَفْرَانِيٍ اس نے اس کو بیش دیا کسی عیسائی کے ہاتھ یُرِيدُ بِهِ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغْلِبِيًّنِ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصرانی مطن کے اندر آیا اس کے ذریعے ماتن نے ارادہ کیا ایسے ذمی کا جو تغلبی نہ ہو جو تغلبی نہ ہو کیونکہ اس کا مسئلہ پیچھے ذکر ہو گیا اور نصرانی سے یعنی عیسائی سے عیسائی ہینی مراد کوئی بھی ذمی مراد ہے کوئی بھی غیر مسلم مراد ہے تو اس نے خرید لی وقع بازہ اور اس نے زمین پر پھر قبضہ کر لیا خریدنے کے بعد فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ تو اس پر خراج ہوگا عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّهُ عَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ اسے کیونکہ خراج زیادہ لائق ہے کافر کی حالت کے وَعِنْدَ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ علیہ العُشْرُ مُزَعَفًا اور امام ویوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر عُشْر ہی ہوگا مُزَعَفًا دُبْنَا کرتے ہوئے وَيُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخِرَاجِ اور اس دُبْنِ عُشْر کو خرچ کیا جائے گا خراج کے مصرفوں میں تو امام ویوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس پر دُبْنَ عُشْر ہوگا اعتبارًا بِتَغْلِبی قیاس کرتے ہوئے تغْلِبی پر کہ جیسے تغْلِبی سے دُبْنَ عُشْر اس پر دُبْنَ عُشْر ہو جاتا تھا تو زمی بھی جب خریدے گا تو اس میں عُشْر کیا ہو جائے گا دُبْنَ عُشْر ہو جائے گا اور نیز اس کے مصارف بھی تو کہتے ہیں وہ خراج والے مصارف ہوں گے بھئی زکاة تو فقراء کا مسکینوں کا حق ہے لیکن خراج جو ہے یاد رکھ یہ ان پر خرچ کی جاتی ہے جو دشمنان اسلام سے جو حربیوں سے لڑنے والے ہیں جو مجاہدین وغیرہ ہیں اسی طرح راستوں کی نگہبانی وغیرہ راستوں کی حفاظت وغیرہ پر بھی اس کو خرچ کیا جائے گا تو خراج کا مصارف کیا ہے وہ جماعت ہے جو کس سے لڑنے والی ہے کفار سے لڑنے والی ہے اور اسی طرح راستوں کی حفاظت پر اس کو خرچ کیا جائے گا جبکہ زکاة وہ فقراء پر خرچ کی جاتا ہے تیمہ ویوسف رمالہ فرماتے ہیں اس سے عُشْر لیا جائے گا دبنا کر کے اور اس کو خراج کے مصرفوں میں خرچ کیا جائے گا اعتبارم بتغلیبی یہ وہ کس پر قیاس کرتے ہیں تغلیبی پر کے وَهَذَا أَحْوَنُ مِنَتْتَبْدِيلِ اور یہ جو ہے زیادہ آسان ہے بدلنے سے بدلنے سے یہ زیادہ آسان ایک صورت یہ ہے ایک چیز کی ذات ہی بدل دی جائے اور ایک صورت یہ ہے ایک چیز کی ذات کو نہ بدل آجائے صرف صفت کو بدل دیا جائے تو کس کو بدلنا آسان ہے زیادہ صفت کو تو بہتر یہ ہے کہ صرف صفت میں تبدیلی لائی جائے ذات کو نہ بدل آجائے اگر عوشری زمین کو زمینے خریدا ہے اور کہا جائے کہ اب اس کو کیا دینا پڑے گا عوشری زمین تھی کس نے خریدا زمینے اوپر مطن میں کیا ہے اس کو کیا دینا پڑے گا اب عوشر وہ نین لیا جائے گا اس سے بلکہ کیا لیا جائے گا خیراج لیا جائے گا تو اب اب یوسف رمالہ فرماتے ہیں یہ صورت میں تو ذات ہی بدل دی گئی عوشر کو کسے بدل دیا گیا خیراج اس کے بجائے صرف صفت کو بدلا جائے کہ عوشر ہی رکھو صرف اس کی صفت بدل دو یعنی مقدار دگنی کر دو دلیل ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس لئے وہ کہتے ہیں خیراج نہیں آئے گا عوشر ہی آئے گا لیکن کس طرح کا دگنا کر دے یہ معنی ہے اور یہ زیادہ آسان ہے تبدیل کرنے کے مقابلے میں اور امام محمد رحماللہ کے نزدیک یہ زمین عوشری ہی رہے گی اپنے حال پر کیونکہ ان کے نزدیک مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بدلتا لئنہو سارا مؤنت اللہ اس لئے کیونکہ عوشر جو ہے وہ اس زمین کا خرچہ ہو گیا اس کا وظیفہ ہو گیا فلا تتبدلو تو یہ بدلے گا نہیں کل خیراجی جیسے کہ خیراج ہے وہ نہیں بدلتا خیراجی زمین اگر مسلمان بھی خریدے تو وہ کیا رہتی ہے خیراج جیسے وہاں وظیفہ نہیں بدلتا تو یہاں بھی نہیں بدلے گا سمم فی روایتیں یسرف مسارف الصدقات و فی روایتیں مسارف الخیراجی پھر ایک روایت کے مطابق یہ جو عوشر ہے جو کس سے لیا جا رہا ہے زمی سے کس سے امام محمد رحم اللہ کے نظر زمی پر بھی عوشر ہی رہے گا تو یہ عوشر جو اسے لیا جائے گا یہ ایک روایت کے مطابق یسرف مسارف الصدقات اس کو صدقات یعنی زکاة کے مصرفوں میں یعنی فقراء پر خرچ کیا جائے گا و فی روایتیں مسارف الخیراجی اور ایک روایت کے مطابق کس پر خرچ کیا جائے گا خیراج کے مصرفوں پر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان کی زمین تھی عوشری اس کو خرید لیا زمی نے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اب یہ زمین عوشری نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی خیراجی جب خیراجی بن گئی تو خیراج کا مصرف جو ہے وہیں پر اس کو خرچ کریں گے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ خیراجی نہیں بنے گی بلکہ وہی عوشر دگنا کر دیا جائے گا ہاں البتہ خرچ اس کو اسی خیراج والے مصارف پر اس کو خرچ کیا جائے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جیسے پہلے عوشری تھی اب بھی کیا رہے گی جب زمین نے خرید لیا اب بھی کیا رہے گی عوشری ہی رہے گی البتہ اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا اس سلسلے میں ان سے دو روایتیں منقول ہیں ایک روایت کے مطابق کہ یہ عوشر ہے تو اس کا مصرف وہی عوشر والا رہے گا فقراء پر خرچ ہوگی اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے عوشر لیکن وصول کس سے کیا جا رہا ہے زمین سے لہٰذا اس کو خرچ کس پر کیا جائے گا خراج کے مصرفوں پر خرچ کیا جائے گا فَإِنْ أَخَذَا مِنْهُمْ مُسْلِمُنْ بِالشُفَعَتِ اَوْ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَعِ فَحِيَا عُشْرِيَتُنْ كَمَا قَانَتُ صورتِ مسئلہ یہ کہ مسلمان نے اپنی زمین کسی زمین کو بیچ دی اور پہلے وہ عشری تھی اب کیا بن جائے گی خراجی بن جائے گی مطن میں آگیا خراجی بن جائے گی لیکن اس زمین کے ساتھ ساتھ کا کوئی پڑوسی دوسرا مسلمان تھا اس کی زمین ساتھ تھی اس نے شفا کر دیا شفا جانتے ہیں یا نہیں بھئی شفا جو نہیں جانتے ہیں یاد رکھیں شفا اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی زمین یا مکان وغیرہ بیچتے ہیں تو جو اس مکان یا زمین کے پڑوسی ہیں جن کے زمین اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا جن کے مکان اس مکان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو شریعت نے حق دیا ہے وہ اس زمین کو جبرن لے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جبرن لے سکتے ہیں معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ زمین مثلا پچاس لاکھ کی خریدی ہے تو اس زمین کا جو پڑوسی ہے وہ اس نئے خریدار کو پچاس لاکھ دے کر اس سے یہ زمین لے لے گا وہ بے شک نہ بیچنا چاہے یہ قاضی کے پاس جا کر جبرن کیا کر سکتا ہے زمین اسے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس قیمت اس کو اس کی پوری دے دے گا ہاں وہ بیچنا بے شک نہیں چاہتا لیکن یہ اسے لے سکتا ہے لے سکتا ہے اور اس کی شرائط اور تفصیل وغیرہ وہ تو کتاب شفا کے اندر آتی ہیں بہر والد میں نے خلاصہ بیان کر گئے کہ اس طرح ہوتا ہے شفا کے آپ کے ساتھ والی زمین بھی کی ہے آپ کو پتا چلا آپ شفا کر کے اس کو وہی پیسے دے کر آپ لے سکتے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئے اور وجہ اس کی یہ کیونکہ جو نیا حریدار آئے گا وہ آپ کا پڑوسی بن جائے گا اور پڑوسی اگر اچھا ہو تو زندگی بڑی راحت سے گزرتی ہے اور اگر پڑوسی برا آدمی ہو وہ تو ہر وقت سر پر سوار ہے اسے تو پھر جان چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں رہتی لہٰذا جب آپ کے ساتھ والے نے اپنی زمین بیچی تو آپ کے ساتھ مثلا زید کی زمین تھی آپ زید کے پڑوس پر تو راضی ہیں زید تو نیک آدمی لیکن آگے خریدار پتہ نہیں کس قسم کہتا ہے وہ کیسا پڑوسی بنتا ہے تو شریعت نے آپ کو حق دے دی آپ کیا کر سکتے اس زمین کو وہی پیسے دے کر آپ لے سکتے ہیں اس زمین کو تاکہ نئے پڑوسی سے بچ جائیں اگر اچھا ہے تو پھر بے شک آنے دیں لینا چاہتے تو آپ لے سکتے ہیں بھئی آپ کو حق دیا ہے شریعت تفصیل سمجھ میں آگئے اچھا اب یاد رکھئے مسلمان نے اپنی زمین بیچی کسی زمین کو اور اس میں اب کیا آ جائے گا خیراج لیکن اس زمین کے ساتھ دوسرے مسلمان کی زمین تھی اس نے شفا کر کے یہ زمین لے لی اس زمین سے لے لی اب عوشری بن جائے پہلے عوشری تھی کس نے خریدی زمین خیراجی بن گئی اور ادھر مسلمان نے شفا کر کے اس سے لے لیا تو کیا اب یہ عوشری ہوگی یا خیراجی رہے گی کہتے ہیں بھئی یہ عوشری ہوگی کونسی ہوگی بھئی یہ تو خیراجی بن گئی تھی اور ایک دفعہ جب زمین خیراجی بن جائے تو پھر وہ عوشری نہیں بنتی کہتے ہیں نہیں ابھی یوں کہ خیراجی بنی نہیں کیونکہ یہ جو پڑوسی تھا اس کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے تو اس کا حق ابھی زمین کے ساتھ وابستہ تھا اس مسلمان کا حق کیا تھا جس نے شفا کرنا ہے اس کا حق وابستہ ہے ابھی زمین پورے طور پر زمین کے پاس گئی ہی نہیں ہے لہذا یہ عوشری ہی رہے گی اسی میں دوسری صورت ہے کہ مسلمان نے اپنی زمین زمین کو بیچی لیکن بیعے فاسد کر لی یعنی مثلا بیعے میں کوئی شرط لگا دی اور بیعے میں شرط لگائی جائے تو بیعے کیا ہو جاتی ہے فاسد تو اس نے بیعے میں کوئی شرط لگا دی اب پھر وہ زمین جو ہے وہ واپس مسلمان کے پاس آگئی بیعے فاسد کے ساتھ کس کو بیچی تھی زمین کو اور زمین کے بعد جاتی ہے زمین کیا بن جاتی ہے خیراجی لیکن پھر بیعے فاسد کی وجہ سے زمین واپس آگئی کس کے پاس مسلمان کے پاس آگئی تو کیا اب یہ خیراجی رہے گی یا عوشری یہ بھی عوشری ہی رہے گی اس لیے کیونکہ یہ بیعے فاسد ہوئی تھی تو ابھی بھی اس مالک کا حق تھا یہ یوں کہیں یہ کیونکہ ابھی بھی یہ بیعے مستحق تھی کہ اس کو فسخ کرنا اور ختم کرنا ضروری ہے لہذا ابھی بھی اس کا حق اس زمین کے ساتھ وابستہ تھا جب ابھی بھی حق وابستہ تھا تو یہ پورے طور پر خیراجی نہ بنی لہذا یہ عوشری ہی رہے گی مسئلہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَإِن أَخَدَهَا مِنْهُم مسلمون پس اگر اس زمین کو لے لیا اس زمین سے کسی مسلمان نے بھی شفعت شفع کی وجہ سے ایک صورت یہ اور رُبْدَت عَلَى البائعی یا وہ زمین بائے پر لٹا دی گئی لفصاد البائعی بیک فاسد ہونے کی وجہ سے فَهِي عُشْرِيَتُن کَمَا سَانَة تو یہ عُشْرِی ہی ہے جیسے کہ یہ تھی اما الاول باقی پہلی صورت جس میں شفع کی وجہ سے وہ لیتا ہے پھر بھی وہ کیا رہتی ہے عُشْرِي رہتی اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں فَلِتَحَوُّلِ صَفْقَتِ الَشَّفِعِ یہ صفقہ لفظ ہے صفت کتابت کی غلطی ہے فَلِتَحَوُّلِ صَفْقَتِ الَشَّفِعِ اس وجہ سے کیونکہ صفقہ کہتے ہیں عقد کو اس لیے کیونکہ وہ عقد پھر گیا پلٹ گیا الَشَّفِعِ کس کی طرف شفیع کی طرف بھئی مسلمان سے زمین خریدی کس نے تھی زمین اور پھر دوسرے مسلمان نے شفا کر کے اسے لے لی تو یوں سمجھا جائے گا وہ جو عقد مسلمان نے پہلے مسلمان نے زمین کے ساتھ کیا تھا وہ عقد پلٹ کر کس کی طرف چلا گیا مسلمان کی طرف پلٹ کر چلا گیا تو گویا اسے مسلمان ہی کو زمین بیچی ہے زمین کو بیچی نہیں ہے لہذا جب مسلمان کو بیچی ہے تو کیا رہے گی ہوشری رہی یہ معنی ہے فَلِتَحَوُّلِ صَفْقَتِ الَشَّفِعِ اس وجہ سے عقد جو ہے وہ پلٹ گیا مسلمان شفیع کی طرف کَنَّهُشْتَرَهَا مِنَ الْمُسْلِمِ تو گویا کہ اس نے اس زمین کو مسلمان ہی سے خریدا ہے زمین سے خریدا ہی نہیں وَأَمَّا الثَّانِ اور باقی دوسری صورت جس میں بے فاسد کی وجہ سے زمین لٹائی گئی تھی تو دوسری صورت فَلِئَنَّهُ بِرْرَدِّ وَالْفَسْقِ بِحُکْمِ الفَسَادِ جُعِلَ الْبَعُقَ اس لیے کیونکہ واپس کرنے کی وجہ سے وَالْفَسْقِ اور فسخ کرنے کی وجہ سے بِحُکْمِ الفَسَادِ کس وجہ سے فساد کے حکم کی وجہ سے جو فسخ کرنا اور رد کرنا ہے جُعِلَ الْبَعُقَ تو بے کو اسی طرح قرار دیا جائے گا گویا کہ بے ہوئی ہی نہیں اور نیز وَلِئَنَّ حَقَ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَتِ بِحَادَ الشِّرَائِ اور نیز اس لیے کیونکہ اس مسلمان کا حق وہ منقطع نہیں ہوا بِحَادَ الشِّرَائِ اس شرع کی وجہ سے اس خرید کی وجہ سے بھئی جس نے مسلمان نے کس کو بیچی زمین کو اور کس قسم کا عقد کیا بیع فاسد کی تو جب بیع فاسد کی اس کے اندر بیع کو رد کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے تو جب اس کے اندر فسخ ضروری ہوا تو ابھی بھی مسلمان کا حق اس زمین سے منقطع نہیں ہوا کٹا نہیں ہے بلکہ کیا ضروری ہے کہ وہ زمین اس پر واپس لوٹائی جائے بھئی یہ معنی ہے وَلِيَ اَنَّا حَقَ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْ قَبِ بِحَادَ الشِّرَائِ اس لیے کیونکہ مسلمان کا حق وہ منقطع نہیں ہوا اس شرع کی وجہ سے لکاؤنی ہی مستحق الرد اس لیے کیونکہ یہ شرع کیا ہے مستحق الرد ہے کہ اس کو واپس کیا جائے لوٹائی جائے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام